ان گھر میں کبھی آشو ایش آشی اس طرح سے مجھے گھر میں پکارا جاتے جب میں سکول لائف میں تھی تو مجھے ڈانسنگ کا بہت شوق تھا میں نے کہا میں بھی اپڑا کارڈی دھوان جڑا اندر کیڑا ہے نا مطلب جی دو ہزار تین میں میں نے پہلا ڈراما کیا تھا معاظہ مجھے ملا تھا چار ہزار پہلے ڈرامے میں بہت مارے پڑیں بڑی جگہوں پہ ایسا بھی ہوا کئی بار جو کام کرنا چاہتے تھے وہ کام بھی نہیں ملا جو لڑکیاں آج کے دور میں آ رہی ہیں میرا خیال ہے کہ وہ کام سیکھ کے نہیں آ رہی وہ جسٹ یا تو سفارش یا پھر ان کے کوئی پرسنلی کا ریلیشنشیپ ہوتی ہے تب تک تھوڑا بولڈ ہم لوگ سٹیپنگ نہ کر لیں یا تھوڑا اپنے گانے میں تھوڑا مسالہ نہ ڈالیں تب تک ہمیں بھی کوئی کلیپ یا ہمیں بھی وہ کہیں گے جاؤ نے آپ کو مطلب شرمندگی فیل ہوتی ہے کی میں نے اسے سٹیپ کیوں کیا آج لڑکیاں رکشے پہ آتی ہیں اور اگلے دن وہ پرادو میں آ رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بس ایسے ہی ہم آم ہیں نہیں تانو جی میں پتا نہیں ہے مجھے نہیں پتا میں تفلے مکتب ہوں آپ سے پوچھ رہا ہوں اسی لئے میں بتاتی ہوں وہ یہ ہوتا ہے یہاں تو کسی کی لکھ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی باپ بڑا نہ بھائیہ سب سے بڑا روپیہ ان کو پروڈیوسر کیوں جان نو جان دل بر جان عشق محبت کھانا نہیں کھاؤں گی آپ کے بارے سب کچھ پروڈیوسر میں کیوں دکھائی دیتا ہے یا مالدہ بندے میں کیوں دکھائی دیتا ہے آپ کو بھی محبت ہوئی پھر ہاں جی مجھے تو کہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قربان پرنس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین آج میرے ساتھ پاکستان تھیٹر انڈسٹری کا ایک مشہور نام ایک خوبصورت اداکارہ آشاد چودری موجود ہے ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ انہوں نے تھیٹر انڈسٹری میں قدم کب رکھا کیسے شو بیز انڈسٹری میں انٹری ہوئی اور اب تک جس سکسیس کی تلاش میں وہ آئی آیا کہ وہ ملی یا نہیں ملی اور اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ تھیٹر انڈسٹری کی صورتحال ہے اس سے وہ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں اسلام علیکم بارکم اسلام آشاد جی سب سے پہلے تو انر پاکستان کے تمام ویورز کی طرف سے اور آپ کے دیکھنے والوں کی طرف سے آپ کے چاہنے والوں کی طرف سے آپ کے فینز کی طرف سے آپ کو شادی کی بہت بہت مبارک خیر مبارک جی آپ کو بھی بہت مبارک ہو خیر مبارک میری ذرا پرانی ہو گئی کیا کہنا چاہیں کہ کیسی انٹری ہوئی آشاد سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آشاد چودری شو بیز انڈسٹری کا نام ہے یا پھر اوریجنل سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا انٹریو کیلئے اور دوسرا کہ آپ نے پوچھا کہ یہ شو بیز کا نام ہے یہاں ریل نام تو شو بیز کا نام آئیشہ ہے آئیشہ چودری جو ہے وہ میں نے شو بیز کا نام پورا کیا لیکن آئیشہ مجھے گھر میں بھی کہا جاتا ہے لیکن گھر میں کبھی آشو ایش آشی اس طرح سے مجھے گھر میں پکارا جاتا ہے لیکن یہ اب شو بیز کا نام ہوگا آئیشہ چودری انٹری کیسے ہوئی شو بیز انڈسٹری میں مختلف اداکار جو ہوتے فنکار ہوتے کوئی کہتا ہے مجبوری میں آئی کوئی کہتا ہے شوق تھا کچھ کہتے ہیں بچپن سے ہی شوق تھا تو آپ کو کب سے شوق پیدا ہوا یا پھر کب سے مجبوری بنی کیا پروسس تھا کربان بات یہ ہے کہ شوق تو مجھے تھا بچپن سے جب میں سکول لائف میں تھی تو مجھے ڈانسنگ کا بہت شوق تھا اور اکثر سکول میں آپ کو پتہ ٹیبلوز ہوتے تھے وہ مینہ بزار بولتے تھے اس کو پہلے تو ایسی فنکشنز ہوتے تھے تو میں اس میں پارٹسپیٹ کرتی تھی تو اسی طرح کرتے کرتے پھر ایک دور ایسا ہے کہ میں ایک بار ڈراما دیکھنے گئی یوں مجھے ڈرامے کا پتہ نہیں تھا کہ سٹیڈ ڈراما ہوتا ہے لائف وہاں پہ پرفارمسز ہوتی ہیں جب میں وہاں گئی تو مجھے بہت اچھا لگا کہ یہاں پہ تو انسان جو ہے نا اپنے دل کی جو مطلب جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ اندر کا فنکار جو ہے وہ باہر نکالنے میں آسانی ہوتی ہوتی ہاں جی میں نے کہا میں بھی اپنا کارڈی دھوان جو اندر کی رہا ہے نا مطلب تو میں گئی وہاں میں نے جا کے ان سے یہ جو ہمارے جو میرا پہلا ڈراما تھا وہ مجھے ماشاءاللہ الہمراہ ون میں کیا اور میری لئے بڑی جو ہے یہ آنر کی بات ہے کہ پہلا ڈراما اور الہمراہ سے جہاں سے مورے لگتی ہیں سب کو پہلا ڈراما جب آپ نے الہمراہ میں کیا تب آپ کے عمر کتنی تھی اور معافظہ کتنا تھا کیونکہ جو پہلی انکم ہوتی ہے نا اور جو پہلا پیار ہوتا ہے وہ انسان کو کبھی نہیں بھولتا جی میری عمر میں آپ کو سچی بتاؤں میری عمر تھی چودہ سال اور میں اس ٹائم بلکل نائن کلا کے سٹوڈنٹ تھی یہ کس سال کے بعد یہ ہے جی دو ہزار تین کی اچھا جی دو ہزار تین میں میں نے پہلا ڈراما کیا تھا اور ڈراما تھا میرا الہمراہ ون میں اور میرے ساتھ تھی میڈم نرگیز کیونکہ اس ٹائم ماشاءاللہ وہ عروض پہ ان کا کام تھا ظاہر ہے وہ اس ٹائم سپر سٹار وہ آج بھی وہ سپر سٹار رہے ہیں لیکن اس ٹائم سمجھ رہے ہیں کہ ہر طرف نرگیز میڈم نرگیز میڈم نرگیز تو میں بلکل چھوٹی سی اور میں نے دو پونیاں کیوئی اور میں نے پہلا رول کیا کمیٹیاں کھانے والی جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا وہ تو پہلا میرا رول بھی یہ تھا بچوں والا کہ میں کمیٹی کھاتی ہوں اور میں آتی ہوں جی میری کمیٹی ایم نکلی ہے اور وہ میں کھا گی ہوں اس ٹائم کا میرا تھا کریکٹر معافضہ کتنا ملا تھا میں وہی بتانے والی ہوں معافضہ مجھے ملا تھا چار ہزار پہلے ڈرامے میں پہلے ڈرامے میں نے چار ہزار کمایا تھا انہوں نے پہلے ڈرامے میں پیسے دے دیا عموما تو یہ ہوتا ہے تھیٹر انڈسٹری میں کہ پیسے نہیں دیتے کہتے ہیں جی کہ آپ ڈراما کریں پرفارمنس دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد جواب مل جاتا ہے کہ جائیں سادے والا جواب ہی لیکن میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے چار ہزار وہ چار ہزار میں نے ایسے یقین کرے فریم کر کے میں نے جو نا اس کو رکھ دیا میں نے کہا مجھے اور چار ہزار مطلب میری ایکٹنگ اتنی پسند رہی تینتیس سال آپ کی عمر ہو گئی انیس سال آپ کو پرفارم کرتے ہوئے ہو گئے تھیٹر انڈسٹری میں کیا تبدیلیاں دیکھی سارے پروسس میں یہ عمر یا تجربہ میں نہیں بتا رہا آپ نے بتایا جی مجھے جو ہے یہ کہ کافی زیادہ سٹرگل ہوتی ہے بہت مارے پڑیں بڑی جگہوں پہ ایسا بھی ہوا کئی بار جو کام کرنا چاہتے تھے وہ کام بھی نہیں ملا جس طرح پرفارمس کرنا چاہتے تھے وہ پرفارمس بھی نہیں کر سکے یہاں تک کہ میں نے اچھا ایک چیز ہے کہ میں نے اپنی سینئرز کی بہت عزت کی ہے کون روکتا تھا کہ جو پرفارم کرنا چاہتے تھے پرفارمس نہیں ہونے دیتی تھے جو گانا کرنا چاہتے تھے وہ گانا روک دیا جاتا تھا بچہ کیا بنتی تھی کیوں نہیں ایسا کیوں ایسا ہوتا ہے آخر کار جونئرز کے ساتھ بس اسٹیپ میں جونئر تھی نا تو میرے ساتھ بھی وہ سب کچھ ہوا جو ایک جونئر کے ساتھ ہوتا ہے آپ تو سمجھ دارہ آپ سمجھ گی ہوں گے تو بس یہ یہ ہے کہ بس کرتے کراتے سٹیپ بائی سٹیپ میں جنرلسٹ ہوں میں نے کسی کے خلاف خبر لگوانی ہوئی تو میں کہوں گا دوسرے اپنے کلیک کو کہ یار باسندارہ گڑا کر دیو اندھی خبر لازم ادا کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں جب کسی کو گانا مین پر نہیں کرنے دینا کسی کو ڈرامے میں ڈراؤپ کروانا ہے کسی ادا کر رہا کے ڈریس چینج کروانے ہیں کہ اس میں زیادہ خوبصورہ رہا دی کیا کہتے ہیں کیسے سفارش کرتے ہیں قربان یہ شروع شروع میں ہوتا ہوتا تھا کہ جب ڈریس کسی کے ہینگ ہوئے ہوتے تو اکثر لڑکیاں جو اس کو کینچی سے کار دیتی تھی میں سٹارٹنگ میں دیکھا تھا جو میں نہیں آئی تھی شو بیز میں تو میں نے ایسا سوچنا اور جو کہتے ہیں کہ جو مکس ڈریس ہو جاتے ہیں جو کلر میچ ہو جاتے ہیں پھر انہوں نے کہنا کہ بھئی تم نے یہ کلر نہیں پینا یہ میں پینا رہی ہوں تو ظاہرہ جو جونئر تھی وہ چپ کر کے بیٹھ جاتی تھی ظاہرہ وہ بھی سینر کی مانتی تھی وہ اپنے ڈریس جو ہیں وہ رکھ دیتی تھی اور وہ بھی دوسری ڈریس نکالتی تھی اور کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ جونئر کے بار اتنے ڈریس نہیں ہوتے تو پھر وہ چپ کر کے وہی جو دوبارہ اس نے وہی پین کے اسی سے پرفارمس وہ کر دیتی آشا جی آپ کا کیونکہ انر پاکستان پہ پہلا انٹرویو ہے ڈیٹیل اور میں بھی آپ کا انٹرویو پہلی دفعہ کر رہا ہوں تو میرے لیے یہ عزاز کی بات ہے کہ آپ نے اتنا سرف کی ہے ایسپیشلی تھیٹر انڈسٹری کے لیے آپ کا ایک نام ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو تھیٹر کی لڑکیاں ہوتی ہیں یا شو بیز انڈسٹری کی تھیٹر نہیں شو بیز انڈسٹری فلم ٹی وی ڈراما میوزک باپ بڑا نہ بھائیہ سب سے بڑا روپیہ ان کو پروڈیوسر کیوں جان نو جان دل بر جان عشق محبت کھانا نہیں کھاؤں گی آپ کے بارے سب کچھ پروڈیوسر میں کیوں دکھائی دیتا ہے یا مالدہ بندے میں کیوں دکھائی دیتا ہے دیکھیں جی سیدھی سی بات ہے جس کی جے بھاری ہوگی بندہ اس طرف ہی جاتا ہے نا اس کا وہ وہ کہتے ہیں ترازو میں جس کا وہ کیا بولتے ہیں وہ بہت مشکل ورڈ ہے کہ پرلا آئی تھنک بھاری ہوگیا کچھ کہتے ہیں تو وہ جس کا بھاری ہوگا بندہ اس طرف جاتا ہے تو یہ بڑی کومن سینس والی بات ہے کہ پیسہ کس کو اچھا نہیں لگتا یقین کریں میرے اندر کومن سینس ہوتی میں کبھی سوال نہ یہ کرتا آپ یہ بتائیں آپ کو بھی محبت ہوئی پھر ہاں جی مجھے تو کہیں بھاری ہے محبت کتنا عرصہ وہ محبت چلتی اور کتنے عرصے بعد آپ وہ محبت کو کہتے ہیں بات سنو بہت ہو گیا ہونے اگلی محبت محبت جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں ختم ہوتی محبت آپ کے نا کسی نا کسی دل کے کسی کونے میں رہتی ہے ہاں اس کو آپ مار دیتے ہو لیکن وہ ختم نہیں ہوتی میں جس محبت کا بات کر رہا ہوں اس محبت کے طرف آئیں مجھے ماں سے محبت ہے میں اپنے باپ سے وہ نہیں محبت وہ تو کہنے والی بات ہی نہیں ہے وہ تو ہے اس میں تو وہ کوئی شک ہی نہیں ہے نا ماں باپ کی محبت پہ تو بندہ یہ کہہ نہیں سکتا نا محبت جو ہیں آپ جو پوچھے میں اس کی بات کر رہی ہوں کہ کسی لڑکے سے محبت ہونا کسی لڑکی سے محبت ہونا یا کسی آرٹیس سے آپ کو محبت ہو جانا یا کسی پڑیوسر سے ہو جانا تو نہ تو مجھے کسی پڑیوسر سے ہوئی ہے نہ ہی مجھے کسی لڑکی سے ہوئی ہے نہ ہی مجھے کسی آہ فین یا اس طرح ہاں محبت ہوئی ہے کسی لڑکی کسی عام جو ہے وہ شو بے سے ہٹ کے تھا جسے محبت ہوئی تھی اور بس وہ محبت کہیں گم ہوگی ہے اب شادی ہوگی ڈیٹس اٹ شادی ہوگئی تو شادی میں یقیناً حق محر جو ہے نا اس کے حوالے سے انڈیسٹری کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں بڑا سوالیاں نشان ہوتا ہے کہ حق محر میٹر کرتا ہے کہ کتنی محبت تھی تو آپ کا حق محر کتنا تھا بہت پرسنل سا سوال ہے لیکن انداز ہے میں نے صحیح پوچھیں حق محر کیا لکھوا ہے میں نے دس لاکھ لکھوا ہے حق محر اس سے زیادہ نہیں بنگلہ کوٹھی گاڑیاں بینک بیلنس نہیں کچھ بھی نہیں میں نے شادی انسان کی نیچر اس کا اخلاق اور اس کی جو فیملی ہے اس کو دیکھے کیا ہے نہ کہ میں نے اس کا بینک بیلنس دیکھا ہے نہ کہ میں نے اس کی کوٹھیاں گاڑیاں کچھ بھی ایسا نہیں دیکھا میں نے صرف عزت دیکھا اس نے آپ کو پہلی دفعہ کب دیکھا وہ تو مجھے دیکھتے ہی رہتا تھا بس وہ دیکھتے دیکھتے پھر دل میں آیا کہ اس سے شادی ہونی چاہیے کافی جھٹی خاتون ہے مطلب ڈراما کریں جاندی یہ وہ وغیرہ تو چوری چوری مجھے دیکھتا ہوتا تھا پھر اس نے رشتہ بھی چھو آیا اپنا تو پہلے تو میں نے انکار کر دیا کہ میں تو نہیں کروں گی لیکن پھر میرے گھر والوں نے کہا کہ نہیں فیملی اچھی ہے تو ہاں کر دو پھر توتیاں باجے وجہ تھے ہاں ہو گئی تھے اللہ ہے یہ اپنے کار آشا کیا کہیں گی اتنے عرصے میں تھیٹر انڈسٹری کی طرف واپس آتی ہیں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی بہت سے فنکار چلے گئے بہت سے آئے کتنا سکرپٹ سے ڈراما ہٹ چکے جو ڈراما آپ نے سٹارٹ کیا تھا چودہ سال کی عمر میں آپ نے سٹارٹ کیا جب وہ ڈراما تھا کہ ایک چودہ سال کی بچی جو ابھی بالک بھی نہیں ہوتی وہ پرفارنگ کر رہے اور فیملیز دیکھنے آ رہی ہیں اور آج جو ڈراما ہو رہے ہیں اس میں کتنی تبدیلی آ چکی بہت زیادہ تبدیلی آ چکی ہے پہلے ہم لوگ مہینہ مہینہ رہیسلز کرتے تھے ہم لوگوں کو سکرپٹ دیا جاتے تھے ہم گھر جا کے یاد کرتے تھے کہ یہ آپ نے لائنز آپ کی اور آپ نے یہ بول نہیں ہے اب ایسا ہو گئے کہ رہیسلز ایک دن کی ہوتی ہے اور اگلے دن ڈراما ہوتا ہے اور ہم اسی ٹائم آ کے بس گھینٹے میں ڈراما تیار کرتے ہیں اور ڈراما تیار کر کے ہم خود بھی اس میں غلط ہے یہ نہیں کہ جو ہماری ڈریکٹر رائٹر ہے وہ ہم خود اتنے بیزی ہو گئی اپنی لائپ پہ اتنا بیزی کر دیا کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم ایک چیز جو ہم کر رہے ہیں جن سے ہمارا نام بنے جن سے ہماری پہچان ہے سٹیج مطلب سٹیج سے میری پہچان ہے میں عائشہ چودری بنی اور اس میں میری ماں کی دعائیں اللہ نے مجھے عزت دی میں نے محنت کی میں نے کلاسیکل ڈانس کی ہے میں نے آئیٹمز کی اور یہ کر کے جب میرا ایک نام بنا سٹیج سے اور اسی کو ہم ٹائم نہیں دے رہے اسی پہ آکے ہم لوگ بالکل آ رہے ہیں اور کوئی ادھر سے جا رہا ہے کوئی ادھر کھانے کھا رہا ہے کوئی حلق اللہ چل رہا ہے کوئی پارڈیس چل رہی ہے کوئی یہ ہو رہا ہے ملکہ پر ٹائم نہیں دے رہا ہے تو زیادہ بھی ڈرامے ایسی ہوں گے اور جب میں ڈرامے کرتی تھی تب بقائدہ رہیسلز ہوتی تھی سینئر آرٹسٹ سوہیل احمد صاحب کے ساتھ کام کیا ہے کوئی خان صاحب کے ساتھ کام کیا اور میں نے مستانہ جی اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ تافرمائے ببو برار صاحب اللہ ان کو بھی جنت میں جگہ تافرمائے اتنے بڑھ بڑھ نام جو اس دنیا سے چلے گئے آج بھی وہ مجھے یاد ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا اور مجھے فخر ہوتا ہے آشا کتنا ضروری ہے ڈرامے کے اچھے بزنس کے لیے کہ لڑکیاں آ کر سٹیج پر گندہ ڈانس کریں بہودہ اشارے کریں نازیبہ قسم کا لباس پہنے بتا کیا بات ہے اب قربان جو ٹرینٹ ہو گیا ہے نا اب یہ ٹرینڈنگ میں آ گیا ہے کہ مطلب آپ جسے بھی دیکھ لو ایون کہ میں خود بھی تھوڑا بہت جب تک تھوڑا بولڈ ہم لوگ سٹیپنگ نہ کر لیں یا تھوڑا اپنے گانے میں تھوڑا مسالہ نہ ڈالیں تب تک ہمیں بھی کوئی کلیپ یا ہمیں بھی وہ کہیں گے جاؤ اس طرح کے شاعرے بازی ہونا شروع ہو جاتی ہے افسوس نہیں ہوتا جب اس طرح کہ مطلب آپ آئیٹمز کرتے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں مجبوری بن چکی ہے ڈرامے کی تو بعد میں افسوس نہیں ہوتا کہ میرے کریڈٹ پہ یہ چیز ہے اور میں ڈس کریڈٹ کی طرف جا رہا ہوں بہت افسوس ہوتا ہے کہ کبھی کبھی میں یقین مانیے کہ کبھی کبھی میں اتنی شرمناک اپنے آپ کو مطلب اتنی شرمندگی فیل ہوتی ہے کہ میں نے ایسا سٹیپ کیوں کیا مطلب اس وقت تو ہم کر لیں گے وہ جس ایک بڑا کیا آہ مزے یہ وہ اس میں تو ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی بڑی ہمیں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے بڑا کلیپنگ ہو رہی ہے لیکن بعد میں وہی لوگ کہتے ہیں یار آئے انہیں کی کیتا سیاں نا گندہ گانا انہیں کی سٹیپ کر لیتا ہے جس ڈگر پر ڈانس جا چکا ہے اس کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں کیا فیوچر ہو سکتا ہے اس کا اس کا فیوچر یہ ہے کہ اس کو یہاں تو بقاعدہ تو اور پہ آکیڈمی سے ہوں وہاں پہ اس کا پاپر جو ہے وہاں پہ آرٹسٹوں کو سکھایا جائے اچھی پرفارمنسز سکھائی جائیں کام سکھایا جائے اب جو لڑکیاں آج کے دور میں آرہی ہیں میرا خیال ہے کہ وہ کام سیکھ کے نہیں آرہی وہ جسٹ یا تو سفارش یا پھر ان کے کوئی پرسنلی ان کا ریلیشنشیپ ہوتی ہے یا ان کو پیچھے سپورٹ ہوتی ہے یا وہ پیسہ لگاتی ہیں یہ تین چار چیزیں ہیں جو کام ہے جو جنون کام ہے جو ہم لوگوں نے کیا ہے ہم لوگوں نے دھوپ سردی گرمی اپنا دن رات ہم لوگوں نے ایک کر کے تو ہم یہاں اس مقام پہ پہنچے ہیں اور اب آکے ہمیں کبھی کبھی فیسا فیل ہوتا ہے کہ یار ہم اتنا نام بنا کے تو ہم بھی انہی چیزوں میں شامل ہو گئے ہیں جو سب کر رہے ہیں کتنا ضروری ہوتا ہے آخری سوال آپ سے کہ لڑکیاں آتی ہیں دو چار درامے کرتی ہیں اور اس کے بعد غائب ہو جاتی ہیں اور پتا چلتا ہے جب ملاقات ہوتی ہے تو ان کے پاس تین تین چار چار گاڑیاں دو چار گھر نوکر چاکر بلے بلے کمال کیسے ہو جاتا ہے سارا کچھ آپ کو تو چار ہزار روپے ملا تھا درامے کا اور آج لڑکیاں رکشے پہ آتی ہیں اور اگلے دن وہ پرادو میں آ رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بس ایسے ہی ہم آمان یہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ایک دم چھلانگ بارنا نا ہم تو پہلی سیڈی سے ون ٹو ٹری فور پہ گیا ہے نا فرسٹ اسے جاتے ٹین پہ مجھے بھی اس چھلانگ کا طریقہ بتائیں کہ ہم جو مرد حضرات ہیں وہ بھی چھلانگ لگا سکیں نہیں تامنو جی میں پتا نہیں ہے مجھے نہیں پتا میں تفلے مکتب ہوں آپ سے پوچھ رہا ہوں اسی لئے میں بتاتی ہوں وہ یہ ہوتا ہے یہاں تو کسی کی لکھ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی لکھ دو دن کیا میسیج دینا چاہیں گی آخر میں اپنے چاہنے والوں کو اور ہمارے دیکھنے والوں میں یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ جو لوگ میرے چاہنے والے ہیں جو مجھے اتنا پیار کرتے ہیں وہ ہمیشہ مجھ سے پیار کرتے رہے ہیں بہت شکریہ آشا دی جی ناظرین آپ نے آشا چودری کی خوبصورت گفتگو سنی جنہوں نے بتایا کہ اب سٹیج انڈسٹری میں کچھ ایسا کام ہو رہا ہے جو باعث سے شرمندگی ہے لیکن ہر فنکار نے اپنے تہیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اس بہودگی کو اس گندگی کو روکنے میں اپنا پوزیٹیو کردار نبھائیں ہوں امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آج کا یہ انٹرویو آپ کو پسند آیا ہوگا مجھے اداکارا آشا چودری کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ نکے پاہ